سوریہ گرہن بتایا ہے بتایا جا رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے دیکھیں وہ انہوں نے ہندی میں لکھا سوریہ گرہن سورج گرہن ہو رہا اور اس وقت یہ دنیا میں بڑی چل رہی ہے بات تو اس حوالے سے دیکھیں ایک نظریہ تو نجومیوں کا ہے اور ایک نظریہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ہمیں جو فالو کرنے کا حکم دیا گیا وہ نجومیوں کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور جیسے اس قسم کے ایونٹس آتے ہیں چاند گہن ہو گیا سورج گہن ہو گیا تو پھر وہ نجومی فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ عمل کرو گا تو یہ ہو جائے گا وہ عمل کرو گا تو وہ ہو جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں دی بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس پر یقین نہ رکھو اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ کل رات کو بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے تو وہ اس نے ستارے کا وہ ایمان لایا اور اللہ کا اس نے کفر گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورج بھی ایک ستارہ چاند بھی ایک ستارہ تو ان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے باتیں کی کہ جنب وہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے جو وہ سورج گہن ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں چاند اور سورج اللہ کے نشانیوں میں سے ہے یہ کسی کی وفات پر مرنے پر جو ہے یہ گہن نہیں ہوتے خود نبی علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا آپ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسی چاند گہن یا سورج گہن ہوتا تھا تو آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور پھر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور طویل طویل نمازیں آپ ادا فرمایا کرتے تھے تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے اگر کچھ کرنا بھی ہے تو فالتو عملیات میں پڑھنے کے بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ وسلم کی سنت میں لگ جائے اور بدت کی ایک تعریف بدرگرانی دن نے یہ بتائی کہ بدت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ جائے تو جب آپ نبی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت نماز پڑھنا اس کو چھوڑ کر اور دیگر کاموں میں عملیات میں لگ جائیں گے تو پھر بدت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارا کام تو نبی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرنا ہے الحمدللہ جو سنت ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کی اسی کی تعلیم دیں گے تو میرے بھائیو اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے قیامت کی نشانیوں میں سے اور ممکن ہے کہ عذابِ الٰئی کی صورت ہو اس میں تو اس لئے خوضانہ خاصتہ اگر عذاب بھی آئے تو جو نماز میں ہے جو اللہ کی یاد میں ہے انشاءاللہ وہ محفوظ رکھے جائیں گے